لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں طویل ترین سورج گرہن سکھر میں رنگو فائر کا منظر، پاکستان میں دورانیاں تقریباً ساڑھے تین گھنٹے دوبائی، بھارت، یورپ اور دیگر ممالک میں بھی سورج گرہن لوگوں کا سورج کو براہ راست دیکھنے سے گریز، الٹرا وائلٹ شوائیں آنکھوں اور جلد کے لیے اچھی نہیں، ماہرے فلکیات، لاہور، ٹوبا ٹیکسنگ، ویہاری، سکھر، باجور سمیت کئی شہروں میں نمازیں کا صوف کی ادائی کی اس سال دو سورج اور چار چاند گرہن، دوسرا سورج گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا اب سائنس نے گرہن کی حقیقت آیا کردستی کی کہانیاں آخری سانسیں لے رہی ہیں قباط چودری کی دنیا نیو سے گفتگو کرونا تیزی سے زندگیاں نگلنے لگا مزید ایک سو انیس افراجامہ حق اب تک تین ہزار پانچ سو ایک امباد ملک بھر میں ایک لاکھ چھتر ہزار چھے سو سترہ شہری متاثر سن سٹھ سٹھ ہزار تین سو تریپن پنجاب میں پینٹسٹھ ہزار سال سو انتالیس مریض قیبر پختونخہ ایک ایس ہزار چار سو چوالیس بلوکستان میں نو ہزار تین سو اٹھائیس کیسز کرونا سے جان بہتر فیصد افراد کی عمر پچاس سال سے زیادہ بزرگ شہریوں کے وائرس سے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہے ہر جگہ فیس ماسک لازم چھے فٹ کا فاصلہ ہاتھ دھونا ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہی کی وبا سے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹر زفر مرزا پنجاب بھر میں عوامی مقامات پر مو ڈھامپنے کی پابندی بغیر ماسک گہکوں کو کسی قسم کی سروس فراہم نہ کی جائے زلعی انتظامیاں اور پولیس ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرائے نوٹفیکیشن جاری صحت کے لیے ایک سو چوبیس عرب کرونا کے لیے چوبیس عرب روپے مختص کیے ڈاکٹر اور طبی عملے سے مل کر وبا سے لڑنا ہے عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے صوبے میں سمارٹ لوگ ڈاؤن جاری حفاظتی تدابیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں وفاق نے تمام صوبوں سے دو روز میں تجاویز مانگ لی طلبہ اور اساتذہ کرونا سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے مکمل پلان بجوانے کی ہدایت دو جولائے کو بین السبائی وزراء کانفرنس بھی طلب کرونا کا پھیلاؤ روکنا سب سے بڑا چیلنج لاہور کراچی پشاور سمیت کئی شہروں میں سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن وائرس سے متاثرہ علاقوں میں نکلو حرکت پر سخت پابندی اسلامباد کے متاثرہ سیکٹرز کی بندش میں توسی سعودی عرب اور یو اے ای میں فسے پاکستانیوں کے لیے چیخ خبار پی آئیے کا اگلے ہفتے سے بڑے فضائی آپریشن کا اعلان پچھئس ہزار افراد کو واپس لائے جائے گا پاکستان سے پروازیں خالی جائیں گی ترجمان حکومت کا 28 سرکاری اداروں کی نجھکاری مؤخر کرنے کا فیصلہ کرونا وبا کے باعث مارکٹ ویلیو مناسب سطح پر نہیں تمام فیصلوں میں معاشی استحکام کو مد نظر رکھا جا رہا ہے وفاقی وزید میاں محمد سومبی بڑوچستان حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا سہت اور دیگر شعبوں کے لیے خصوصی فنڈز رکھے گئے کوشش ہے معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اصلاحات لائی جائیں صوبائی وزیر خزانہ میر زہور بلیدی کی پوسٹ بجٹ کانفرنس نون لی کے لگائے گائے معاشی گرہن کو ہٹانے کے لیے تگو دو اوپوزیشن کا بجٹ پر واویلہ سمجھ سے بالا تر ہے اپنے ادوار پر نظر ڈالیے شہباز گل جیکب آباد ویسٹرک ہسپتال کی حالت زار منظر عام پر لے آئے بلاول میاں ہسپتال کھندر کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں کرونا تو دور کی بات کسی عام مرض کا علاج بھی ممکن نہیں سندھ حکومت صرف وفاق پر الزامات کو کارکردگی سمجھتی ہے معاونے خصوصی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو شہید کی سر سٹھویں سالگیرہ ملک بھر میں ایسو پیس کے تحت تقریب کا احتمام ظلفکار بھٹو کی پھانسی کے بعد طویل سیاسی جد و جہد آج بھی مشل رہ ممتاز عالم دین مفتی نئیم کا کراچی میں انتقال نماز جنازہ آج اثر کے بعد ادا کی جائے گی محتمم جامعہ بینوریا دل اور سانس کے آرزے میں مفتلا تھے صدر وزیراعظم آرمی چیف اور دیگر شخصیات کا اثار تازیت گرمی بڑھتے ہی بجلی کی آنکھ مچولی لاہور کے مختلف علاقوں میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ لوڈ بڑھنے سے ٹرپنگ اور تاروں کا جلنا بھی معمول کراچی کوئٹا اور پشاور والے بھی پریشان کون عذاب سے چھٹکارہ دلائے گا شہریوں کی دوہائی پانچ ہزار سات سو روپے کا بل میرے گھر کا آیا ہے دو پنکیں ایک پریج ہے ایک ٹی وی ہے یہ تو اللہ پاک اتنے لوگوں پر رحم کرے گا تو یہ ہم لوگوں پر شاید رحم کرتے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہم پر رحم کریں گے دو گھنٹے لائٹی آتی ہے آدھے گھنٹے آتی ہے پھر چھار گھنٹے چلے آتی ہے مجھ ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کب لائٹ آئے گی کب جائے گی آگے پڑھتے ہم کو بتائیں لاہور کراچی پشاور کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں سورج کو گرہن لگا اس دوران ہر طرف اندھیر آچھا گیا رنگ آف فائر کا نظارہ دیکھا گیا ماہرین نے شہریوں کو سورج کو براہ راست نہ دیکھنے کی ہدایت کی جبکہ دبائی بھارت یورپ اور دیگر ممالک میں بھی سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا مختلف شہروں میں روان سال کا پہلا سورج گرہن دورانیاں تقریباً تین گھنٹے بیس منٹ تھا کراچی میں سورج گرہن صبح نو بچ کر چھبیس منٹ پر شروع ہوا اور بارہ بچ کر چھالیس منٹ تک رہا اس دوران ہر طرف اندھیرہ چھا گیا لاہور میں بھی سورج کو گرہن لگا جو صبح نو بچ کر اٹھالیس پر شروع ہوا اور ایک بچ کر دس منٹ تک دیکھا گیا یہ بھی صبح نو بچ کر پچاس منٹ سے لے کر دوپہر ایک بچ کر چھے منٹ تک سورج کو گرہن لگا پشاور میں صبح نو بچ کر اٹھالیس سے ایک بچ کر تین منٹ اور کوئٹا میں نو بچ کر پینتیس سے بارہ بچ کر انچاس منٹ تک سورج گرہن دیکھا گیا ملک میں صرف سکھر، لڑکانہ اور گوادر میں رنگ آف فائر کا دلکش نظارہ دیکھا گیا تاہم دورانیا پورا ہونے کے بعد ہر طرف روشنی پھیل گئی تبی ماہرین نے شہریوں کو گھروں سے نہ نکلنے اور سورج کو براہ راست نہ دیکھنے کی تلقین کی ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج رہنگ کے شدت 91.59 فیصد رہی دبائے، بھارت، یورپ اور دیگر ممالک میں بھی سورج رہنگ کا نظارہ کیا گیا فواد شہدری کہتے ہیں کہ اس سال دو سورج اور چار چاند رہنگ لگیں گے جب انسان کا علم بہت محدود تھا تو تباہم پرستی بھی عروج پر تھی اب سائنس نے تباہمات کی حقیقت آیا کر دی ہے وزیر سائنس فواد شہدری کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ اس سال کا دوسرا سورج رہن 14 دسمبر کو ہوگا لیکن وہ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا ماضی میں جو شہ پسند آتی تھی اسے خوش قسمتی اور جس چی سے خواف آتا تھا اسے عذاب سے جوڑ دیا جاتا تھا فواد شہدری کا کہنا ہے کہ گرہن بھی ایسا ہی عمل تھا اب سائنس نے تباہمات کی کلائی کھول دی گرہن سے جڑی تہم پرستی کی کہانیاں بھی آخری سانسے لے رہی ہیں اب یہ آپ کو براہ راست کر آج ہی لے چلیں گے جہاں چرم این پی ایس پی مصطفیٰ کمال نیوز کانٹرنس کر رہے ہیں کوئی باپ ہوگا کوئی بھائی ہوگا کوئی رشدار ہوں گے آج جب ان کی تصویریں چلتی ہیں آج جب ان کے معاملات چلتے ہیں اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے وہ قاتل بچہ پیدا کیا اس نے اپنا بچہ پیدا قاتل نہیں کیا تھا الطاف حسین نے اس کو قاتل بنایا اس نے اس بہن کا بھائی قاتل نہیں تھا الطاف حسین نے اس کو قاتل بنایا اس بچے کا باپ روک ایجنٹ نہیں تھا الطاف حسین نے اس کو روک ایجنٹ بنایا الطاف حسین میری نسلوں کو کھا گیا ہے ہر طرف تباہی بربادی کہ آج الطاف حسین کو ان عمران فاروق جس کو مروا دیا اس کے بچوں کی فکر ہے یا جنہوں نے اس کے کہنے پر اتنا بڑا معاملہ کر دیا عمران فاروق کو مار دیا کہ آج الطاف حسین کو ان قاتلوں کے گھر والوں کی فکر ہوگی کیا ان کو اون کرے گا کیا ان کے بچوں کوئی فکر ہوگی نہیں ہوگی نسل در نسل تباہی بربادی ہو گئی تباہ برباد ہو گیا اس لیے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اب بھی ان سورماؤں کو ہوش آتا ہے یا نہیں آتا کوئی اس پہ آ کر بات کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ ہاں بھئی جو مصطفیٰ کمال تین چار سالوں سے پی ایس پی اور مصطفیٰ کمال بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح تھی اب تو اسکورلینڈ یارڈ نے ثبوت دے دیئے عمران فاروق سے بڑا امکیم میں کون ہو سکتا ہے جب الطاف حسین اس کو مروا سکتا ہے تو کون ترم خانے جو کہے کہ الطاف حسین امکیم میں اس کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں میرے ساتھیوں میرے 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 کارکنوں میرے ہمدردوں پاکستان کے لوگوں کراچی کے لوگوں ساری زبانے بولنے والے لوگوں ہم نے تین ساتھ چار سال پہلے تین مارچ دوہزار سولہ کو جس جہاد کا آغاز کیا وہ کسی سازش کا حصہ نہیں تھا کسی سازش کے تحت نہیں کسی پیسے کے لیے کسی کے کہنے پر کے لیے نہیں ہمیں ان چاری چیزوں کا ادراک تھا تو ہم نے یہ الطاف حسین کے خلاف جہاد کیا کہ یہ میری قوم میری نسلوں کا قاتل ہے یہ اس میری قوم کو کہاں لے گیا ہے یہ اور یہ اس میرے ملک کا میرے شہر دشمن ہے اور کوئی بہار سے آ کر اس کو آواز نہیں لگا سکتا اس کو اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں چیلنج نہیں کیا تو میری آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی معاف نہیں کرے گا اس نے انہیں کھائی میں گرا دیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آواز پر نوجوانوں نے شہر کے نوجوانوں نے لبیت کہا لوگوں نے لبیت کہا آج ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ جڑ گئے لیکن لیکن چند لوگ مٹھی بھر لوگ آج بھی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی تابوت میں یہ آخری کیل ہے عمران فاروق کے قاتل الطاف حسین ہے ثابت ہو گیا نیچے کے مارنے والے تو ان کو تو قاتل بنائے یہ الطاف حسین نے ایسے ہزاروں لوگوں کو قاتل بنائے الطاف حسین نے مجھے تو اس کے خاندانوں قاتل کے خاندانوں کے تباہ ہونے کی کبھی مجھے دکھ ہے کہ ان کے وہ پیدا قاتل نہیں ہوئے تھے الطاف حسین نے ان کو قاتل بنایا اور مجھے مقتول کے گھر والوں کبھی